اسی گردوارہ سچا سودا فاروق آباد موجود ہیں اور میرے نال کچھ یاتری نے پاکستانی یاتری ایتھ گردوارے آئے نے انہا نلگل بات کرنیا ستریہ خوال جی نمستے سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کریں گے جو آپ نے ہمیں کوریج دی یہاں پہ میرا نام ڈاوٹ کپل دے ہوئے اور میرے ساتھ میری میسیس بھی ہے جی 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 یہاں پہ بہت سکھیاتری پورے یورپ امریکہ اور ہم تو بہت دور سے ہیں اندھرنی سندھ یہاں سے تقریباً آہ آہ چھتیس گھنٹے ہم سفر کر کے ہیں ہم ہر سال آتے ہیں تو یہاں پہ بہت ہمیں امن اور ایک پیس آہ فیسفل معاول ہوتا ہے تو یہ ہماری ایک یاترہ ہوتی ہے جیسے ایک مسلم سے میں ہوتی ہے حضر صلی اللہ علیہ وسلم لائکہ یہاں پہ بھی ہماری ایک یاترہ ہوتی ہے جیسے آپ لوگ جاتے ہیں وہاں پہ کعبہ میں یہاں پہ بھی ایک ہماری یہ یاترہ کی طرح منائے جاتا ہے اور یہاں پہ بہت ہر چیز کی فیسلٹی ہوتی ہے کسی چیز کی بھی ہمیں دشواری نہیں ہوتی تو بابا گروہ نانک صاحب کا یہ آہ فائی ففٹی تھری جنم دن آہ منائے جاتا ہے بہت نام دھوم کے ساتھ اور یہاں پہ بہت لوگ آتے ہیں آہ پورے سندھ کراچی اسلامباد فیسلاباد ہر آہ جگہ سے آتے ہیں تو یہ آپ یہاں پہ آ چکے ہیں میں تو مطلب جتنی مجھے یاد ہے میں دس بار آ چکا ہوں یہاں پہ اچھا ٹھیک ہے تو میسز بھی ساتھ آتی ہیں ڈاکس صاحب آپ کے کیا حال چالے ہیں میں ٹھیک ہوں بلکل میں فرس ٹائم آئی ہوں آپ بھی ڈاکٹر ہیں جی نہیں نہیں میں ڈاکٹر نہیں ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پہ موسلی پاکستان میں ڈاکٹر کی بیوی کو ڈاکٹری کہتے ہیں جی جی آپ فرس ٹائم آئی ہیں جی نہیں میں فرس ٹائم میں آتی ہوں لیکن شادی کے بعد فرس ٹائم میں شادی کی ایسی سمجھ لوں سمجھلو مطلب بھائی صاحب ہماراعة ایک منت کے بعد شادی ہے ایک منت کے بعد شادی ہونے والی ہے اور فیملی بھی آئی ہے ہر سال ہم پوری فیملی یہاں پہ لکھے جاتے ہوں کیونکہ ہمارے یہاں پہ ایک بہت امن ملتا ہے انہر پیس جسے کہتے ہیں وہ ہمیں یہاں پہ مل جاتا ہے تو یہی امید ہے کہ ہم ہر سال کی طرح آئیں گے اچھا یہ مجھے بتائیے کہ آپ کا ریلیجن تو ڈپرنٹ نہیں ہے آپ ہندو ریلیجن اور سکھ ریلیجن دو الگ نہیں ہیں نہیں دو الگ نہیں بابا گروہ نانک کا یہی کانسیپ تھا کہ یہاں پہ کوئی نہ سکھ الگ ہے نہ ہندو مذہب الگ ہے تو بابا گروہ نانک صاحب بیسیکلی وہ تو ایک اس نے انسانیت کا ایک الکب دیا تھا کیونکہ اس کے نظر میں نہ کوئی مسلم نہ ہندو سب برابر تھے تو ایک سکھ کا الگ کانسیپ ہے وہ بابا گروہ نانک کو سپیسپک مانتے ہیں اور اس کی پویلے کرتے ہیں تو وہ سکھ کے لیے مطلب ایک زیادہ تر ہوتا ہے لیکن بابا گروہ نانک کی جو نظریہ تھا جو اس کا کانسیپ تھا جو اس کی پوری وصیت تھی وہ سب انسان برابر تھے مسلم صاحب بھی اسری پریں گے آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ اس کے لیے کوئی ڈیفرنٹ نہیں تھا اچھا یہ بتائیے کہ ہندووں کا ساری سکھوں کا میں نے یہاں سے انہی لوگوں سے سنا ہے کہ وہ ان کی جو میریجز ہوتے ہیں کیونکہ آپ لوگوں کی بھی ہونے والی ہے تو اسی سے ریلیٹر بات کر لیتے ہیں کہ ان کی جو میریجز ہوتی ہے وہ ساری سرمنی جو ہے وہ گردوارے کے اندر ہوتی ہے تو آپ کی کہاں پہ ایکسپیکٹڈ ہے ہماری تو بھی گردوار میں ہی ہوتی ہے جس لیک ہمارا ایک اپنے گاؤں کا مندر یا گردوارا گردوارا مندر ایک چیز ہے میرے مصاب سے کوئی فرق